السلام علیکم دوستو آپ سب کیا سے ہمیں کرتا ہوں د옆 ہوں گے خیریت سے ہوں گے فرنسے آج میں اپنے چینل پر ایک نئی سیریز شروع کر رہا ہوں جس کو بولتے ہیں آن لائن ایرننگ جو لوگ آن لائن ایرننگ کا مجھ سے پوچھتے ہیں گھر بیٹھے نوگری کرنا چاہتے ہیں گھر بیٹھ کا پیسہ کمانا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیوز ان کے لیے ہیں ان کے لیے میں نئے سیریز شروع کر رہا ہوں چلیئے ہیں فرنڈ ویڈیو شروع کرتے ہیں دوستو اگر آپ گھر بیٹھے سات سے پچیس ڈالر تک کمانا جاتے ہیں مطلب اگر آپ پاکستانی کرنسی بات کروں تو آج کے حساب سے تقریباً چھے زار روزانہ کمانا جاتے ہیں ڈیلی چھے زار کمانا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے اس میں آپ کو تمام ڈیٹیل بتاؤں گا اس میں کوئی کولیفکیشن میٹر نہیں کرتی آپ نے صرف میٹر کیا اور تب بھی چلے گا اگر آپ کے پاس لیپ ٹاپ نہیں ہے اپنا موبائل ہے پی سی بھی نہیں ہے صرف موبائل ہے تو سب سے مزے کی بات ہے تو آپ اس پہ بھی کر سکتے ہیں کولیفکیشن کے حساب سے یہ کمپنی آپ کو پیمٹ کرتی ہے مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نے میٹرک کیا ہے تو آپ کو ساٹھ ڈالر دے گی ساٹھ ڈالر دے گی اگر آپ نے انٹر کیا ہوا ہے تو اس کے ماؤنٹ ڈیفرنٹ ہے جس سے اس طرح آپ کی کولیفکیشن پڑھتی جائے گی اس طرح آپ کی ایڈیوکیشن زیادہ ہوگی اس حساب سے یہ کمپنی آپ کو پی کرتی ہے لیکن اس کی سب سے اچھی بات یہ ہے کہ میٹرک کا بندہ بھی اس کمپنی کو جوائن کر سکتا ہے ٹائپنگ کر سکتا ہے جیسا کہ آپ نے تھم نیل میں دیکھ لیا ہوگا ٹائپنگ آپ نے کس طرح کرنی ہے جاتی اس وعد کی جو ہے دCOM으로س люٹیً کا بڑھا گا اپنی ہی منٹھ کرو گا سکتا ہے جو آپ کو زیادہ ملے گی اپنے کیا کرنا ہے اردو میں اگر آپ ڈیپ یوں میں کر سکتا ہے سب سے پہلے آپ کو دکھاؤں گا کیونکہ لوگ کہتے ہیں کہ جب تک پروف نہیں دیکھیں گے لوگ یقین نہیں کرتے تو میں سب سے پہلے آپ کو پروف دکھاؤں گا وہاں سے لوگ آرنگ کر رہے ہیں اس کے بعد آپ کو کام سکھاؤں گا کہ آپ نے کس دے کسے کام کرنا ہے تو چلی چلتے ہیں موبائل کی سکریننگ کی طرف اور سب سے پہلے ابھی میں آپ کو لے کے جاؤں گا گوگل پر تو سب سے پہلے دوست آپ کو گوگل کروم اوپن کر لینا ہے یہاں پہ آگ پہ آگ لکھنا ہے رائٹرز لیب ہیٹرز لیب آپ نے سب سے پہلے ریٹائب کر لینا ہے یہاں پہ جو سب سے پہلی ویب سائیڈ آ رہی ہے آپ کے سامنے آپ نے سپسٹلیس کو اوپن کر لینا ہے اس میں یہ اوپن یہ دیکھ میں نے اوپن کر لیا ہے پر ان یہ دیکھ سکتے ہیں ویب سائیڈ لوڈ ہو رہی ہے جیسی ویب سائیڈ لوڈ ہوگی ہمارے پاس یہ نئے انٹریفیس ہو جائے گا آپ دیکھ سکتے ہیں اس پہ لکھا ہوا ہے سٹارٹ فیلانسنگ سب سے پہلے اس میں آ رہا ہے فیل آؤٹ یور سی وی یعنی آپ نے سب سے پہلے اپنی سی وی آپ نے فیل اپ کرنی ہے پرس پرس پاس تیسٹ اپنا ٹیسٹ پاس کر لینا ہے آپ لوگوں نے اس کے بعد ہے فرینڈ رائٹ اینڈرن تو دوستو آپ نے بالکل پرشان نہیں ہونا کہ میں اپنی سی وی کیسے فیل اپ کروں گا ٹیسٹ کیسے پاس کروں گا اور کمائی کیسے کروں گا یہ تمام ڈیٹیل تمام چیزیں آپ کو میں بتاؤں گا تو اس بارے میں آپ نے بالکل گھبرانہ نہیں ہے کہ ٹیسٹ کیسے پاس کریں گے آپ کو تمام ڈیٹیل میں بتانے والا ہوں ارنک اس تھی کیسے ہوگی سب سے پہلے ریجسٹرشن اس کی نیچے لے کہا ریجسٹرن ڈاؤ تو دوستو ریجسٹرن ڈاؤ پر کلک کریں گے تو آپ یہاں سے ریجسٹر کر سکتے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ کو میں ایک چیز دکھانا جاتا ہوں کہ یہاں پر کتنے پرائیس پہ کتنے کام پہ کتنے پیسے دیے جاتے ہیں کتنی مادلب آپ کے ارننگ ہوگی تو یہ دیکھیں ٹری ڈاؤڈ پہ کلک کرنے کے بعد آپ نے پرائیس پہ کلک کر لینا ہے یہ پرائیس آپ کے سامنے آ چکی ہیں سکرول ڈاؤن کر کے تھوڑا نیچے جائیں گے فرینڈ تو یہ آپ کے سامنے آ رہا ہے دیکھیں ڈیڈ لائن لیول تو یعنی چوبیس گھنٹوں میں آپ کام کریں گے تو کتے پیسے ملیں گے اٹھالیس گھنٹوں میں تین دن میں پانچ دن میں سات دن میں چودہ دن میں تو یہ آپ دے سکتے ہیں ہائی سکول میں اگر چوبیس گھنٹے میں آگا آپ ہی ایڈیوکیشن ہے تو آپ کام کریں گے تو سوٹ ڈالر کالج میں یونیورسٹی میں ماسٹر میں پی ای ڈی میں تک پندرہ ریول آئے پندرہ ڈالرز آپ کو دیں گے یہ یعنی یہ آپ سب سب آپ کی ایڈیوکیشن پر ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کو کچھ ڈالرز ملے گئے یہ نیٹیو پی پی آگا میں کلک کرتا ہوں دوستو تو آپ دیکھ سکتے ہیں چوبیس گھنٹے میں اگر میں آپ کام کریں گے آئی سکول میں دو بارہ ڈالرز کالج میں یونیورسٹی میں ماسٹر میں بات جو ہے بائیس ڈالرز اور پی ای ڈی میں چھبیس ڈالر آپ کو آفر کیا جا رہے ہیں تو یہ جتے جلدی آپ کام کر رہے ہیں تو سب مزے کی چیز ہے آپ دیکھ سکتے ہیں سیکنڈری لیویل لینگویج میں اور نیٹیو لینگویج میں بہت زیادہ آپ کو پرائیس آفر کی جا رہی ہے تو اب یہ ابھی دوستو آپ دوبارہ سامنے آ چکے ہیں دیکھیں پاس تیسٹ اور رائٹ اینڈرن یہ سب کچھ ابھی میں آپ کو بتاؤں گا تو سب سے پہلے ہم جلتے ہیں ریجسٹر ناو پر کلک کریں گے اور تاکہ آپ کیوں میں پتاؤں کہ آپ نے اپنی سی وی کیسے فل اپ کرنی ہے تو دوستو میں نے کلک کر دی ہے تو ابھی ہمارے سامنے یہ سی وی آ چکی ہے جس سب سے پہلے آپ کے سامنے فسٹ نیم ہے یہاں سے دوستو میں یہ رینڈم نیم ایک لکھ لیتا ہوں گے دیکھیں علی اکپر میں نے ٹائپ کر لیا فسٹ نیم لاسٹ نیم جنڈر یہاں سے میں فرینڈ میل ٹائپ کر لوں گا کنٹری ہماری پاکستان ہے جس کی جو بنگلدیش انڈیا سعودی جس کی جو کنٹری وہ سلٹ کنٹری سلٹ کر لیں گے آپ لوگ یہاں سے دیکھیں آپ نے اپنی اپنی کنٹری ڈھونڈ کے اس کو فائنڈ آف کھڑ کے اس کو کلک کر لینا ہے ہماری میری کنٹری پاکستان ہے یہاں سے میں نے پاکستان سلٹ کر لیا اس کے بعد سٹی سٹی ہمارا کراچی ہے تو یہاں سے میں اپنا سٹی کراچی ٹائپ کر لوں گا اس کے بعد فرینڈز آپ نے اپنی ایمیل ٹائپ کرنی نہیں ہے ایمیل آپ نے یہاں پہ اپنی ٹائپ کرنی ہے دیکھیں ابھی میں یہاں پہ اپنی ایمیل ٹائپ کر لیتا ہوں یہ میں اپنی ایمیل ٹائپ کر رہا ہوں میں نے اپنی ایمیل ٹائپ کر لی ہے دوبارہ کہے ری ٹائپ ایمیل ری ٹائپ ایمیل کریں گے تو یہاں سے آپ کو دوبارہ اپنی ایمیل ٹائپ کرنی ہوگی وہی والی یہاں پہ میں ری ٹائپ ایمیل کر رہا ہوں اس کے بعد دوستو ایمیل اگر آپ کے ایمیل میں کوئی ایمیل آ جاتا ہے پاسورڈ وغیرہ بھول جاتے ہیں کوئی ایشو ہوتا ہے سکیورٹی کا ایشو تو یہاں سے دوستو آپ Егоلیں اپنی ای ایمیل پی بھی recorder کر سکتے ہیں، کوئی ایمیل بھی دے دی ہے، اس کے بعد دوستو پاسورڈ، پاسورڈ آپ نے کبھی اپنا ایمیل کا پاسورڈ نہیں دینا کچھ جنرل ہی پاسورٹ ٹائپ کرنا ہے ابھی دیکھیں میں یہاں سے پاسورٹ ٹائپ کر رہا ہوں پاسفورٹ ٹائپ پرنے کے بعد ری ٹائپ پاسفورٹ ہی آپ کو فل اپ کرنا ہوگا ری ٹائپ پاسفورٹ بھی آپ لوگوں نے ٹائپ کر لینا ہے تو یہاں سے اس کے بعد دوستو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ٹیلی فون نمبر دینا ہے فون نمبر دوستو آپ نے بڑے دیان سے لکھنا ہے کیونکہ اس پہ بھی آپ کو کنفرمیشن وغیرہ دینی ہوتی ہے فون نمبر لکھنے کے بعد فرنڈز یہ دیکھیں الٹرنیٹ فون نمبر دوبارہ فون نمبر دے دینا ہے آپ نے دوسرا اس کے بعد دوستو آ رہا ہے جی یہاں پہ نیکسٹ ہے ہاو یو ایور ورکڈ فار اینی ادھر انٹائی اکیڈمک اسسسٹنٹس کمپنی کہہ رہے جی آپ نے کبھی بھی کسی اسسسٹنٹ کمپنی میں کام کیا ہے یا کر کیا تو یس اس کے نہیں تو نو پہ کلک کر دی جائے گا نیکسٹ ہے فرنڈ آر جو اویلیبال ٹوٹی فور سیون تو یہ اس لیے ہے دوستو پوچھے جا رہا ہے چوبیس گھنٹے آپ اویلیبال ہوں گے اس کو فرنڈ یس پہ آپ نے کلک کر لینا ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ تاکہ زیادہ سے زیادہ آپ کی کمائی ہو سکے نیکسٹ ہے فرنڈ آر جو ریڈی تو ٹیک ارجنٹ آرڈرز ایڈ نائٹ دیر مائٹ بی نائٹ کال تو اس کا مطلب ہے دوستو کہہ رہے ہیں جی اگر آپ نے نائٹ پہ کام کرنا جاتے ہیں تو یس پہ کلک کریں تو نائٹ میں آپ کو کال بھی آ سکتی ہیں تو یہ آپ نے دیان سے فل اپ کر لینا ہے فرنڈز اس ایریا کو نیکسٹ ہے فرنڈ آپ پڑھ سکتے ہیں وٹ سائٹیشن سٹائل جو فیملیری ہے یعنی آپ کے سٹائل سے فیملیر ہیں یہ بہت سارے دیئے ہیں ایم ایل اے یعنی اس پہ بنتا ہے مارٹر لینگویج اسسوسییشن تو یہ وہ فارمٹ کی ڈیفرنڈ سٹائلز ہے جس پہ آپ لوگ کام کر سکتے ہیں لوگ کام کرتے ہیں تو اس میں آپ نے کوئی اگر آپ کو فیملیری ہے کسی سٹائل سے ہیں سائٹیشن کے تو ٹھیک ہے نہیں تو ادھر پہ آپ نے کلک کر دینا ہے تو نیکسٹ ہے فرنڈ یہ آئر آئی جی وٹ اس یور نیٹیو لینگویج یہاں نیٹیو لینگویج مطلب ہوتا ہے دوستو کہ آپ کی مادری زبان نیٹیو لینگویج کون سی ہے تو یہاں سے جو اب بھی آپ کی نیٹیو لینگویج ہے آپ نے اس پہ کلک کر آپ نے اس کو لکھ دینا ہے کہ آپ کی نیٹیو لینگویج کون سی ہے تو ہماری نیٹیو لینگویج اردو ہے تو میں یہاں سے اردو کلک کر لوں گا اگر آپ کی اندی ہے تو آپ اندی یا بنگالی جو بھی لینگویج وہ کلک کر لی جائے گا یہ آپ کی مادری زبان ہوتی ہے تو یہاں آپ نے وہ لکھتے نہیں ہیں نیٹیو لینگویج آپ کو میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ کام کرنے میں زیادہ آپ پیسے ملیں گے یہاں پہ آپ نے جیسے میں کلک کر لیتا ہوں انگلیش پہ کلک کر لیتا ہوں یہ جرمن سپینج فرنج مجھے نہیں آتی ادھر پہ میں کلک کر لیتا ہوں مجھے اس کے علاوہ ادھر لینگویج بھی آتی ہیں ادھر لینگویج میں آپ لکھ سکتے ہیں جو آپ کی جو بھی زبانیں آتی ہیں پشتو آتی ہے پنجابی آتی ہے اردو آتی ہے جو بھی زبانیں آتی ہیں آپ اس پہ کلک کر سکتے ہیں یہ انگلیش اس کے علاوہ یہاں پہ پنجابی آپ جو بھی زبانیں ہیں جو آپ کو آتی ہیں وہ ٹائپ کر لیں گے یہاں پہ دوستو میں نے دیکھیں ٹائپ کر لیا ہے سوری یہ میں دوبارہ ٹائپ کر لیتا ہوں یہ دیکھیں آپ نے یہاں پہ ٹائپ کر لینے ادھر میں انگلیش کے علاوہ ہمیں جو زبان آتی ہے وہ پنجابی ہے اور آپ نے یہاں پہ جو بھی زبانیں آپ کو آتی ہیں وہ آپ نے ٹائپ کر لینی اوردو بھی ٹائپ کر لی جائے گا نیکس پہ مطلب ہوتا ہے تو یہ بار کرانے کو اسیسی ایٹ ڈگری بولتے ہیں بیچلز میں ایٹائپ کر لی اس کے بعد آگے وقت ڈسپلین آر یو پروفیشنٹ ان یعنی کس کس ان چیز میں کہ آپ پروفیشنٹ ہیں تو مثال کے طور پر میں نے اکاؤنٹنگ پڑھی بھی ہے میں اکاؤنٹنگ پر کلک کر لوں گا اپلیکیشن لیٹر پر کلک کر لیں آپ اگر گلچگرہ آپ کو آتا ہے آرٹ آتا ہے فائن پرفارمنگ آرٹ تو جو جو چیزیں آپ کو جن چیزوں میں تھوڑا آپ اچھے ہیںپ نے وہاں سے کلک کر لینا پروگرامنگ وغیرہ جو جس چیز میں آپ جانتے ہیں کیمسٹری جو جو آپ نے پڑھا ہوا ہے جس چیز میں آپ اچھے ہیں ان سب کو یہاں سے Möglichkeiten ہے جیسے criminal justice ہے criminal law ہے تو جس چیز میں آپ اچھے ہیں اس چیز کو آپ نے کلک کر کے اس کو چیک کر لینا آپ پر ٹک لگا لینا نیکسسم ہے ہے یہ یعنی آپ کی سپیشلیزیشن کے اندر آپ کی چیز میں اچھے ہیں ایک ایڈمی پیپر ایڈمیشن پیپر باقی ڈیسرٹیشن رائٹنگ جس چیز میں آپ اچھے ہیں اس پر کلک کر لی جائے گا نیکس ایفینڈ وٹ ایڈیشنل ساوٹ فیر پروگرامک لینگویج آر یو فیملیری ہے وید یعنی آٹو کیاڈ سی پلس پلس جاوہ پروگرامنگ ایمٹی لیب ایس پی کم آتا ہے آپ اس پر کلک کر لی جائے گا نیکس ایفینڈ آتا ہے اباؤٹ می اباؤٹ می آپ نے اپنے بارے میں لیکن کو تھوڑا سا بتانا ہے کہ آپ کس فیلڈ سے تعلق رکھتے ہیں کتنا عرصہ آپ کو گیا کام کرتے ہوئے تو میں نے آلیلی ڈائپ کیا ہے تو آپ یہاں سے دیکھ کے ڈائپ کر لی جائے گا میرے والا ہی آئی ایم فریلانسر رائٹر وی 3 آف ایکسپیرینس انڈا انڈسٹری تو آپ نے یہ سارا یہاں سے دیکھ کہ پڑھ لیں رینج آف سبجیکٹ یہاں پہ سارا میں نے یہ لیا ہے لکھا ہے جی ٹیکنالوجی بزنس اینڈ پرسنل فینانس تو یہاں سے آپ نے سارا دیکھ لینا ہے یہ دیکھیں جیسے اس پہ میں کلک کر رہا ہوں آپ نے اس کو یہاں سکرین شورٹ بنا کے یہاں سے اس کو سلٹ کر کے ایسے اس کے بعد یہاں پہ خود ایسے بھی آپ نے پیسٹ کر لینا ہے تو یہ بھی اور جگہ بھی اگر آپ کو اس میں کچھ ایڈ کرنا جاتے ہیں تو آپ وہ ایڈ بھی کر سکتے ہیں ہمارے بارے میں کہاں سے سونا گوگل ایڈ سے لنکڈین سے سرچ انجن سے کہاں سے فیس بک سے تو مجھے ایک ہی سن رکمنٹ کیا تھا تو میں یہاں سے رکمنٹ 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 پہ کلک کروں گا اس کے بعد دوستو آپ نے یہاں پہ یہ چپٹر ٹائپ کر لینا ہے جیسے آپ چپٹر ٹائپ کریں گے دوستو تو اس کے بعد چپٹر ٹائپ کرنے کے بعد آپ نے آئی اگری ویدہ ٹرمز کنڈیشن کے بعد اس پہ سبمٹ کر دینا تو یہاں سے آپ کی سی ویڈیو ہے وہ سبمٹ ہو جائے گی اس کے بعد میں اپنی ایمیر آئی ڈی اوپن کر لینا ہے میں اپنی ایمیر آئی ڈی اوپن کر لی ہے یہاں پہ مجھے ایک میل آئی وی اس میل پہ میں کلک کروں گا ایک لنک آیا ہے دیا گیا اس لنک پہ آپ کلک کریں گے تو آپ نئے پیج پہ آ جائیں گے یہ نیو پیج ہمارے سامنے اوپن ہو چکا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں تو اس پہ ہمیں کچھ چیزیں مانگیں گی ہیں جس سب سے پہلے گورنمنٹل آئی ڈی یعنی گورنمنٹ کی طرف سے جو آپ کا آئی ڈی ایشو کی گئی ہے وہ آپ نے یہاں پہ اپلوڈ کر دینی ہے یعنی اپنے سین ایسی جو اشناتی کارڈ ہے اس کی فرنٹ اور بیک کے آپ نے یہاں پہ فائلیں دونوں اپلوڈ کر دینی ہے ڈگری یعنی جو لاز ڈگری آپ کو ایشو ہوئی ہے یعنی پیچلز یا ماسٹرک ریجویشن جو بھی آپ کی ڈگری ہے تو وہ آپ نے یہاں سے اپلوڈ کر دینی ہے اس کے بعد دوستو یہ ٹیسٹ کے بارے میں بات کیجئے ڈیسٹریشن آپ کو ٹیسٹ دینا ہوگا انگلیش ٹیسٹ ہوگا پندرہ کوئی سے پندرہ منٹ میں دینے ہوں گے تو یہاں سے میں سٹارٹ پر کلک کرنے والا ہوں جیسی سٹارٹ پر کلک کروں گا تو ہمارا ٹیسٹ سٹارٹ ہو جائے گا یہ ہمارے سامنے ٹیسٹ اپن ہو چکا ہے دیکھیں پندرہ کوئی سے پندرہ منٹ میں ان کو کلک کرنا ہے تو دوستو اس میں کچھ بھی مشکل نہیں ہے آپ نے آرام بارام سے کوئیسٹ پڑھنے اور آرام سے ایک منٹ آپ کو دی جا رہا ہے کوئیسٹ پر تو اس میں ضروری نہیں ہے کہ آپ نے خود کرنا ہے آپ کسی فرینڈ کی ہیلپی لے سکتے ہیں کوئی اتنا اس میں مشکل ٹیسٹ نہیں ہوگا یہ بہت ایزی ٹیسٹ ہے آپ اس میں کسی ہیلپی لے آنسر نیٹ سے دیکھ کر بھی ان کے جواب دے سکتے ہیں تو اس طرح مجھے امید ہے انشاءاللہ آپ ٹیسٹ یہ پاس کر لیں گے اپنا تو جیسے ہی آپ ٹیسٹ پاس کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو آرڈرز بھی ملنے شروع ہو جائیں گے یہاں سے آپ نے ڈن پر کلک کر دینا ہے یہ اوکے پر کلک کریں گے سبمیٹ پہ تو آپ کا یہاں سے پیپر سبمیٹ ہو جائے گا تو مجھے امید ہے آپ کو ویڈیو چلے گی ہوگی انشاءاللہ آپ کو آرڈرز بھی ملیں گے آپ کو نمبر پہ کالز آئیں گی ایمیل پہ آپ کو ایمیلز بھی آئیں گی تو انشاءاللہ اس طرح آپ آن لین آننگ شروع کر دیں گے تو اس پارے میں کوئی بھی کسٹن ہو تو لازمی کمیٹس پاکس مجھ سے پوچھے گا میں آپ کو تمام تفصیلات دوں گا پھر مجھے امید ہے آپ کو ویڈیو چلے گی ہوگا کہ ویڈیو چلے گی ویڈیو کو لازمی لائک کی جائے گا دوستو سا شیئر بھی کریں پھر ملتے ایک نئی جواب اور ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ